اسلام علیکم ناظرین سیرن پاکستان کی فورم سے نصیر بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج انتہائی اہم ویڈیو ہم کریں گے جو خاص اور جو کرنٹ پولیٹیکل سیچویشن دوسرا جلسہ ہوا اپوزیشن کا ان کی بھی اٹھار اخت اوبر اٹھار اخت اوبر محترمہ کی اوپر اٹیک ہوا تھا اس حوالے سے بھی ایک سانیہ کارساز جس کو کہتے ہیں وہ بھی اس حوالے بھی تھی لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے اپوزیشن کا جو ہے وہ جلسہ اس کو بھی اس کے ساتھ اٹیج کر دیا تو اسی حوالے سے آج ہمیں اسلامباد سے جائن کر رہے ہیں فیصل طارد صاحب نوجوان صاحب ہی ہیں سیاست پر بڑی ان کی گری نظر ہے بہت شکریہ طارد صاحب پرگرام پارسپیٹ کرنے کے ساتھ سار بہت شکریہ بہت شکریہ سار سار آپ سب سے پہلے آپ سے یہی کوئشن ہمارا کہ پچھلے آپ نے جلسہ دیکھا آج آپ نے دیکھا سچویشن کس طرف جا رہی ہے کیا پوزیشن جو ہے دیکھیں اگر حکومتی کیمپوں میں تو وہ بھی ایک بڑے سخت کی بیانبادی ہو رہی ہے اسی طرح جو پوزیشن ہے مینیہ صاحب کے خطاب ہیں پھر مریم صاحب جو مریم صاحب ہیں ان کی جو بیانات ہیں تو کیا لگ رہا ہے کیا آگے آٹھتالیس گھنٹوں میں چوبیس بہت شکریہ شاہ صاحب سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جلسے کے بارے میں جلسہ جو گجرہ والا کا ہوا تھا وہ بھی ناکام جلسہ تھا آج بھی جو جلسہ ہوا ہے وہ ناکام جلسہ ہے اب جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ناکام جلسہ ہے تو بڑے سارے لوگ کہیں گے اتنے زیادہ تو لوگ تھے اتنا زیادہ کیمروں کے سامنے لوگ تھے پھر جلسہ ناکام کیسا ہو گیا اگر آپ نے جلسے دیکھنے ہیں آپ آج سے صرف دو سال پیچھے چلے جائیں آپ عمران خان صاحب کے جلسے دیکھ لیں صرف ایک بندہ جلسہ کرتا ہے اپنے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان سے بھی نہیں کہتا کہ آپ گاڑیاں بھر کے لائیں آپ سن سے لائیں لوگ آپ بلوچستان سے لائیں فضل الرحمان کو بھی نہیں کہتا کہ بندے لے کر آئیں اور اس کے باوجود بڑے بڑے جلسے کیے ہیں خان صاحب نے اور اب گیارہ سے بڑی پارٹیاں جمع ہو چکی ہیں اور پھر بھی خان صاحب کے جلسے سے لوگ کم تھے لہذا ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی پاپولار ہونے والے ہیں جہاں تک بات ہے جلسوں کی اگر جلسے جلسے کھیلنے سے حکومتیں گرتی ہوتی تو مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت نے اس سے پہلے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جتنے بڑے دھرنے دیئے ان دھرنوں سے حکومت گھر نہیں جا سکی حکومت کمزور نہیں ہوئی تو ان کے جلسے کرنے سے حکومت کمزور نہیں ہوگی سیکنڈ ایک میں آپ کو ضروری بات بتاؤں میں ہمیشہ دعا کر رہا ہوں آج کا بھی جلسہ ہوا ہے گجران والا کا بھی جلسہ ہوا ہے میرا یہ دل ہے کہ یہ جلسے کامیاب ہوں یہ جلسے کامیاب ہوں اچھا اگر یہ جلسے کامیاب ہوں گے تو ہماری جو موجودہ حکومت ہے جس کو ذرا پریشانی ابھی نہیں ہے کہ ملک میں مہنگائی ہو چکی ہے ملک میں چوریاں ہو رہی ہیں ملک میں ریپ ہو رہی ہیں ملک میں پولیس گردی ہے تو اگر جلسے کامیاب ہوتے ہیں تو انہیں بھی تھوڑا احساس ہوگا کہ ہم نے کچھ کرنا ہے جہاں تک اب ہم اس بیانیاں کی بات کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو بیانیاں پر موٹ کر رہے ہیں یہ سرا سر ملک کے خلاف جا رہے ہیں ملک کے حق میں تو ان زرا بھی بیانیاں نہیں ہے کسی بھی ملک میں کسی بھی جمہوری ملک میں ایسا نہیں ہوتا دو پارٹیاں ہوتی ہیں دو پارٹیوں کے آپس میں مقابلہ ہوتا ہے ایک پارٹی دوسری پہ تنقید کرتی ہے لیکن یہ ڈائریکٹ پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو انوالو کر رہے ہیں اب میں آپ کو انتہائی ضروری بات بتاؤں بہت بہت کم لوگ اس پر بات کریں گے یہ فوج کو بدنام کر رہے ہیں یہ آئی آس آئی کو بدنام کر رہے ہیں اس سے انہیں کیا ملے گا انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ جنرل باجوا کو بدنام کریں گے یہ آئی آس آئی کو بدنام کریں گے وہ لوگ کہیں گے کہ یار چھوڑو آپ کو دوبارہ لے آتی ہیں اگلی باری آپ کو دے دیتی ہیں ایسا ہونے ہی نہیں والا یہ لوگ یہ چاہتی ہیں کہ نہ یہ خود کھیلیں نہ یہ خود کسی کو کھیلنے دے یہ چاہتی ہیں فوج کو بدنام کریں ملک میں افراد تفریح مچائیں اور ملک کے اندر مارشل اللہ انہیں یہ تو یقین ہو چکا ہے نہ ہمیں این آر او ملنے ہے نہ ہماری بات سنی جانی ہے یہ انتہائی سیریس بات ہے ان لوگوں نے این آر او کے لیے کوشش کی ان لوگوں نے آرمی کے اسٹیبلشمنٹ کے ترلے کی یہ منتر کی ہر لحاظ سے انہوں نے کوشش کی جب انہیں لگا کہ اب ہمیں این آر او نہیں ملنے والا پہلے تو یہ نہیں بولے پہلے تو مریم نواز صاحبہ ٹویٹر پہ آنا ہی چھوڑ گئی تھی جب انہیں محمد زبیر صاحب سے پتا چلا کہ وہ نہیں ماننے والے ہمارا اب کوئی مستقبل نہیں ہے تب جا کے انہوں نے یہ پلان بنایا ہے کہ ہم فوج کو بدنام کرتے ہیں آداروں کو بدنام کرتے ہیں ملک کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں لہٰذا عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے اس کو بھی گھر بیجتے ہیں اور ملک میں مرشللہ لگ جائے نہ ہم کھیلیں نہ ہم حکومت کرے اور نہ ہی عمران خان حکومت کر سکے لیکن میں آپ کو بتا دوں ایسا ہرگز نہیں ہونے والا یہ حکومت پانچ سال مکمل کرے گی یا جو بھی کر لیں آداروں کو بدنام کرتے رہیں اگر اس ملک میں حکومت گر بھی جاتی ہے تو پھر صدارتی نظام آئے گا پھر ملک صدارتی نظام کے تحت چلے گا ان کی حاشیں پھر بھی پائے تکمیل کو نہیں پہنچیں گی لیکن نواز شریف صاحب جو اس ملک کے ساتھ کر رہے ہیں لوگوں کو بجائے ان کی حق میں نارے لگانے کے خوش ہونے کے کہ کتنا یہ آپ کہلے بہادر ہے ملک کے آرمی چیف کے خلاف بولتا ہے یہ بہادری نہیں ہوتی یہ بے وکوفی ہوتی ہے یہ ملک سے گداری ہوتی ہے کہ وہ ملک جہاں پہ آپ نے حکومت کی آپ نے تین دفعہ وزیراعظم بنے اور آپ جو لوہے کا کام کرتے تھے آج آپ دنیا کے امیر ترین خاندانوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے تو آپ کو شرم تو آنے چاہیے کام از کم کہ آپ جس طرح سے خان صاحب نے کہا کہ زیاہلاک کی آپ گود میں بیٹھ کر زیاہلاک کی چوسنی چوس کر آپ اقتدار میں آئے اور آج آپ انہی اداروں کو بدنام کریں اور یہ اداروں کو خود سیاست میں لاتے ہیں ایون آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا سنا ہوگا وہ تو امریکہ چلے گئے تھے انہوں نے تو امریکہ کو کہا تھا کہ یار ہمیں بھی ٹیسٹ کریں تو یہ ساری صورتحال ہے یہ امیشہ سے ملک کے حق میں کبھی نہیں رہے ان کے اپنے مفادات ہوتی ہیں اور ملک کو اس وقت بدنام کر رہے ہیں اور ملک اس وقت مارش اللہ کی جانب جا رہے ہیں اچھا طرح صاحب خان صاحب نے بڑی زبردست تقریر کی ٹائگر فوس کے ساتھ مخاطب ہوتے ہوئے کلام نے دیکھا ان میں بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ جس طرح میاں صاحب کی جو سچویشن تھی پاکستان میں ان کی اوپر دیکھ کے تو پھر چینی مزاری صاحبہ کبھی انہوں نے وہ ان کا بھی ذکر کیا کہ ان کو بھی رونا آگیا ان کو بھی رونا نہیں آتا تو ویسی بھی جو اس وقت یہی لگ رہا تھا کہ پر نہیں شاید میاں صاحب جو ہیں آج نہیں کل ان کی جو ہے وہ سیاد اور مزید بگڑ جائے سچویشن زیادہ کرٹیکل ہو جائے تمام میڈیا بھی تاکہ وہ اس وقت بہت زیادہ اس نے بھی یہ ایشو اس معاملے کو اٹھایا ہوا تھا اچھا اب ایک اور دوسری دکھ دیکھیں ایک طرف تو وزیراعظم صاحب نے کل ایک دفعہ پھر یہ اس بات دھرائی کہ نواز شریف صاحب نے جنرل باجوانی بالا کے فوج کی اوپر حملہ کیا اس کی وجہ بھی یہ یہ ظاہر ہے ابھی چیف آف آرمی سٹاپ جو ریٹائر نہیں ہویا جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جو ہماری ایجنسی کا ایک بہت بہت بڑا نام ہے پھر دیکھیں آپ جس طرح انڈین اخباروں نے تمام آج اس ایشو کو وہ انہوں نے بڑا ہائی لائٹ کیا اور خاص طرح پر جو ہماری ایجنسی آئی ایس آئی اس کو بہت زیادہ انہوں نے اس چیز کو اٹھایا بھی سہی آر ایڈی ہم اس طرح کی سیچویشن میں ہیں چاروں طرح بارڈر کے دیکھیں جس طرح ہماری سیچویشن بنی ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ پھر منظور پشین کے جو لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے جو ہمارا بیانیہ تھا اس کی جیت ہوئی ہے تو یہ جتنی حالات میں نے آپ کو گنوائے ہیں یہ سیچویشن آنے والے دنوں میں پوزیشن کے لیے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس کو تقویت حاصل ہوگی یا جو ان کی جو ورکر ہیں خاص اور جو نون لیگ کی جو ورکر ہیں ان میں مایوسی پیدا ہوگا دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں جہاں تک ہماری فوج کا تعلق ہے ہماری آئی آس آئی کا تعلق ہے نون لیگ ایک بات بتا دے کہ اگر کل کو ہمارے اوپر انڈیا سے حملہ ہوتا ہے یہ لوگ انڈیا کو روک سکتے ہیں انڈین آرمی کی خلاف لڑ سکتے ہیں تو میں تو پھر ان کے ساتھ مل کے فوج کے خلاف ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں ہمیں فوج کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر روس سوویت یونین افغانستان پہ حملہ کرتی ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ افغانستان سے ہوتی بھی پاکستان آئے گی اور ہماری ایجنسیاں ان کو روکتی ہیں تو پھر تو اگر یہ روک سکتے اگر یہ ان کی جگہ ہوتے اور روک سکتے یا آج بھی یہ کہیں کہ ہم اچھا ان سے کام کر سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے یہ کرتے رہیں اسی طرح امریکہ افغانستان میں آیا ہم نے دو طرفہ جنگ لڑی ہم نے افغان طالبان کا بھی ساتھ دیا ہم نے اپنے آپ کو بھی بچانے کی کوشش کی ہم نے امریکہ کو بھی یہ تاثر دیا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اگر یہ جو خالستان کی لسٹیں بیش دیتے ہیں جو کارگل کا حوالے سے بتا آتی ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں اگر یہ اتنے جوگے ہیں یہ کچھ کر سکتے ہوتے تو ہم آج ان کے ساتھ کھڑے ہوتے پاکستانی قوم بھی آج ان کے ساتھ کھڑی ہوتے اس بات میں کوئی شک نہیں نہ ملک فوج کے بغیر چل سکتا ہے نہ آئی آس آئی کے بغیر چل سکتا ہے